انڈیا ورسیز انگلینڈ چودہ ڈیس میچ کل سے شروع ہو رہے ناظرین لیکن اس ڈیس میچ کے شروع ہونے سے پہلے ہی بہت ساری خبریں گردش میں آگئی ہیں بین سٹوگ نے اتنا لمبا چھوڑا پیرہ غرام یعنی بیان داگ دیا ہے پچھ کو لے کر میں نے آپ سے تو آؤٹ دا سیریز ایک بات کری تھی کہ پچھ جو ہے وہ ابھی تک سپن پچھ نہیں بن پا رہی جتنے بھی شروع کے جو تین ٹیس میچیز ہوئے ہیں لیکن کوئی ایک میچ ایسہ آئے گا جس میں آپ کو سپن پچھ دیکھنے کو ملے گی اور وہ آج کا دین ہوگا یعنی صبح جب یہ میچ شروع ہوگا کیونکہ جیسپریت بھمرا کو انڈیا نے ریسٹ دے دیا ہے تو لائکلی اب انڈیا ایک ہی فاس بولر کے ساتھ جائے گی اور چار چار سپنر کھلائے گی چار سپنر کونسے ہوں گے وہ فاس بولر کونسا ہوگا انڈیا کی پلینگ 11 پہ بھی بات کریں گے بینڈ سٹوک نے جو پچھ کو لے کر بیان دیا ہے اس پر بھی بات کریں گے اور اب پچھ کی بات چھڑ گئی یہ تو پچھ جو ہے وہ اپ ڈیٹ اور اس کی پریڈکشن وغیرہ بھی میچ میں شامل کر لیں گے سب سے پہلے آتے ہیں انگلینڈ پر انگلینڈ نے جو ہے وہ ایک دن پہلے ہی ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اپنی پلینگ 11 جو ہے وہ آناؤس کر دی ہے اس بار دو چینجنگ ہے سمجھ نہیں آرہی مارک ووڈ کو کبھی بٹھا دیتے ہیں کبھی کھلا رہے ہیں کبھی بٹھا رہے ہیں کبھی کھلا رہے ہیں اس بار بھی ایسا ہوا ہے مارک ووڈ اور ریحان احمد کو ریسٹ دے دیا ہے شویب بشیر اور اولی روبیسن کی جو ہے وہ انڈری ہوگی دونوں کی جگہ پر اور انڈیا کی پلینگ 11 کے بارے میں بات کرتے ہیں اس سے پہلے چلتے ہیں بین سٹوک کے اس بیان پر جو انہوں نے پیچھ کو دیکھ کر کہا اور ایک لمبا جوڑا بیراغراف لکھا اور کہا کہ بھائی یہ پیچھ ایسی ہے کہ اگر اس کو آپ دور سے دیکھیں گے تو اس سے لگیں گے گراسری ٹائپ کوئی کوئی پیچھ نظر آ رہی ہے آپ کو لیکن آپ جب قریب آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بلکل مطلب براؤن کلر کی جو ہے وہ پیچھ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے نا تو میں اس کے کوڑی الفاس کوڑ گروں بین سٹوک کے تو وہ کہتا ہے کہ میں سمجھ دی پایا اس پیچھ کو کیونکہ میں نے جتنا بھی ٹائم انڈیا میں گزارا ہے میں نے آج تک مطلب ایسی پیچھ نہیں دیکھی دیا تو اس کا اندازہ ہمیں پہلے ہی ہو گیا تھا کہ ایسی پیچھ یقین ہے آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوگی اور انڈیا نے اپنا وہ آخری حربہ آخری وار جو ہے وہ اس بارہ ازمایا ہے کیونکہ ان کو بگا تھا کہ ہم نے جسپرید پومرہ کو چوتھے ٹیسٹ میں جا کے ریسٹ کروانا ہے ہم نے پہلے لیڈ لینی ہے دو ایک کی لیکن اگر انگلینڈ یہ والا میچ جیت جاتا ہے تو سیریز جو ہے وہ لیویل ہو جائے گی تو پانچ ماں جو ٹیسٹ میچ ہوگا وہ انٹرسٹنگ ہوگا لیکن بھائی سین ایسا ہے کہ یہ ٹیسٹ میچ بھی انگلینڈ سمجھو ہار چکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ والا ٹیسٹ میچ تیسرے دن کے بعد جائے گا ہی نہیں چوتھے دن تو جائے گا ہی نہیں تین دن میں اس کا ریزلٹ آجے گا آرام سے سکون سے ایزی لی اس کی وجہ میں آپ کو بجاتا ہوں کہ میں اسے ٹوٹلی سپن ٹریک آپ کو دیکھنے کو ملے گا سبھا والے میچ میں جو انگلینڈ کا اور انڈیا کا ہے ٹیسٹ میچ لیکن اس کی پلینگ ٹیسٹ میچ پہلا ڈسکس کر لیتا ہے پھر آپ کو تھوڑا سا سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ میں بات کیا کر رہا ہوں اگر ہم انڈیا کی پلینگ ٹیسٹ میگلینڈ کی تو میں نے آپ کو بتا دی کہ دو چینجنگ میں باقی ساری سہمیں زیک کرولی بینڈڈک اولی پوپ وہی بیٹی گوڈر چلے گا جو سیریز چل رہا تھا اب آتے ہیں انڈیا کی پلینگ ٹیسٹ پر تو اس میں آپ کو شروع سے ہی بتاتا ہوں نا سب سے پہلے آجاتے ہیں اوپنر پر اوپنر آپ کو جیس فال اور روہیتی آئیں گے تیسے نمبر پر آپ کو شمبن گل دیکھنے کو ملیں گے چوتے نمبر پر رجت پتیدار آئیں گے پانچ میں پر سرفراز آئیں گے چھٹے پہ روینڈرے جڑے جائیں گے ساتھ میں پہ روی جندر ایشوین آئیں گے آٹھ میں پہ اکشر پٹیل کی واپسی ہوگی صبح والے ٹیسٹ میں نوے نمبر پر آپ کو کلدیب یادم سیراچ اور اس طرح جو ہے نو دس گیارہ گیارہ پورے ہو گئے بومرہ نہیں ہوگا مکیش کمار یا پھر اکاش اکاش یادیب اس طرح کو کچھ نامیں لڑکی میرے ذہن میں یا ان دونوں میں سے یا سیراچ جو ہے وہ زیادہ ٹرس کے اگر بات کریں تو روحی شرمہ زیادہ ٹرس سیراچ بھی کرتے ہیں تو وہ سیراچ کے ساتھ ہی جائیں گے کیونکہ بومرہ نہیں ہے بومرہ کی کمی اگر کوئی پوری کر سکتا ہے ایک میس کے لئے تو سیراچ بیٹر دین باقی مکیش کمار اور وہ جو دوسرا لڑکا ہے تو اس طرح کا بیٹنگ آرڈر جو ہے وہ اب آٹھ میں نوے نمبر تک بیٹنگ آرڈر بھی چلا جائے گا انڈیا کا تو ایک سینیریو جو ہے وہ آپ اس کو نظر آ رہا ہوگا کہ اکشر پٹیل روی چندر ایشمین روینڈرے جڈے جا اور کلدیب یادف یہ چار آپ کو سپینر اس پوری ٹیس سیریز میں دیکھنے کو مل رہے ہیں تو اس سے اب اندازہ لگا لیں کہ کس قدر خطرناک سپین ٹریک جو ہے وہ بنایا انڈیا نے اور اس کا برپور فائدہ اٹھانے والا ایڈیا اور اس سیریز کو بھی یقین ہے اپنے نام کر جائے گا اور اس کا ریزلٹ ہی صرف تین صرف تین دن میں آ جائے گا اور آئی پیل کے حوالے سے بڑی بریکنگ نیوز آ گئی آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاتا ہوں وومن آئی پیل جو ہے وہ بھی شروع ہو رہا ہے اس کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ بھی آپ کو اگلی ویڈیو میں ہی مل جائے گی باقی پی ایس ایل کی ویڈیو تو الگی آئے گی آپ کو بتائیں پھر کسی نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ